آج میں نے بنایا ہے بہت ہی تیسٹی اور ہیلدی پڑنگ اور یہ پڑنگ میں نے بینہ کون فلور اور بینہ چینی کے بنایا ہے یہ کھانے میں جتنا تیسٹی ہے اتنا اس سے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف کپ مکھانا اور مکھانے کو ہمیں یہاں روشت کریں گے تو ہم یہاں پر پہلے مکھانوں کو دو تیل منٹ کے لئے بھون لیں گے تو مکھانے کو ہم لگتار سلاتے رہیں گے اور اسے بھونیں گے دو دن وقت بعد آپ دیکھیں گے کہ مکھانے اچھے سے بھون گئے ہیں اسے نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے مکسی کا جار اور اس میں سارے روش کی مکھانے کو ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے ون فورت کپ دہی یہ بالکل فریش دہی ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے ایک چمت جیکری پاوڈر اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے 10 سے 12 پشتہ آپ یہاں پر کاجو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے کیسر والا دودھ تو تھوڑے سے کیسر نے میں نے تھوڑا سا گرم دودھ ڈال کر رکھ دیا تھا اسے ڈال دیں گے اور اس کا ہم ایک دم سمودھ سا پیش تیار کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دم کریمی اور سمودھ پیش تیار ہے اسے آپ دوسرے بٹن میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر میں نے گارنش کیا ہے تھوڑے سے پیشتہ سے اور اسے فریج میں رکھ دیں گے تین چار گھنٹے کے لیے تین چار گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا آسان ہے اور اسے بنانے میں بالکل بھی سمیہ نہیں لگا ہے بس آپ کو ساری چیزیں ڈال کر گرائنڈ کرنی ہے اور فریج میں رکھ دینا ہے جب من کرے آپ اسے فریج سے نکالیں اور انجوائی کر سکتے ہیں نیکس ٹائم اگر آپ کو کچھ میٹھا کھانے کا دل کریں تو آپ یہ ہیلڈی پوڈنگ ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کھائیں کھیلیں اور خوش رہیں